موجود ہیں ڈی سی چکوال صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ سے یہ پسچن ہے کہ یہ جو ابھی تک جب سے کرونا سٹارٹ ہوئے ابھی تک چکوال کی جو لوکل گورنمنٹ ایسے نے کیا کیا نظامات کی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کیا پرشیل تھا اور آپ کے توصل سے میں باقی لوگوں کو بھی یہ بتاتا جاؤں گا کہ ہمیں جس طرح سے یہ حالات نشروع ہوئے پل جنیا میں ہمارے پاس کورمیٹ آف پنجاب کی جو سکشن آئی سی ایم صاحب کی طرف سے ہمارا ہم نے ان کو منعان طریقے سے اس کو اپلائے کیا اور سب سے پہلے ہم نے جتنے بھی فیلد سٹارف ہے ہمارا اس کو ہمارا ہیلڈ کا سٹارف ان کو ٹریننگ کی ان کو ویرنس کی ان کو بتایا کس طرح سے ہمیں بیماری ہے اس کو کس طرح سے نمرتنا ہے وہ ہم نے کیا ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا ہمارے جو دو جبوں پر ہم نے کورنٹین فیسلٹیز اسٹیبلش کی کہ اگر کدا نہ کاس تھا کہیں تو کس ایریا میں کسی اور جگہ سے کس بندے آتے ہیں تو ہم نے ان کو کورنٹین کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس چل رہا ہوں ہم نے سو بندوں گارج میں چکوال میں رکھا ہے سو بندوں گارج میں ہمیں جو ہمارا ایکسٹینج بڑھا ہے وہاں پر ہم سو سے دو سو بکر سائس ہیں دو سو سے چارس سو بکر سکتے ہیں ہمارے جتنی لائن ایجنسی ہیں ہمارے جتنی سپورٹنگ ایجنسی ہیں ہمارے لائن فورسمنٹ ایجنسی ساری اس کام کے لئے مدحر ہو چکی ہیں سارے لوگ اپنے اپنے کام سے بہت بھی آگاد ہو چکے ہیں اور ان کی ہم نے ڈرنز بھی ترمائی ہیں سٹاپ کا میں کوئی ایشو نہیں ہے دوائیوں کا میں کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے پاس جو پرسل ایکپمنٹ ہے ایکشن کا وہ بھی ہمارے پاس کافی مقدار میں موجود ہیں اور ہم نے اپنے جتنی بھی فیلد فیسلیٹیز ہیں ہیلتھ کی ہم سب کے اوپر ایکپمنٹ جو پروائیڈ کیا ہے سار ابھی تک یہ جو قارنٹین سینٹرز ہیں اس میں ونٹلیٹرز کی طلاق کی گئی پہلی بات تو یہ ہے میں آپ بتاؤں کہ قارنٹین سینٹر کے اوپر ونٹلیٹر کی ضرورت نہیں ہو قارنٹین سینٹر بیسی کر ہی ہوتا ہے کہ آپ میں جو جن لوگوں نے کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم پہ کسی ایسے تیسٹ کرونا کا ان لوگوں کو صرف ایک آئیسلیشن میں رکھنے کے لئے اس کو ہم پولٹی کرتے ہیں اور چودہ دن کے لئے ہوتا ہے وہاں بسیت بندے نہیں رہنا ہوتا ہے اب تک کمیں کیسے ریپورٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ اللہ تو ہمارے صلی اللہ کا کوئی بھی کیسٹ ریپورٹ نہیں ہوتا بیچ میں ہمارے پاس لوگوں کے طرف سے پتا چلتا ہے لوگوں میں سیمٹمز ہوتے ہیں ہم ان کو تیسٹ کرتے ہیں اپنے پاس آبزوریشن میں رکھتے ہیں اور اس طریقے سے جس کے اگر کنفرام ہوتی ٹینے پھنا ہم اس کے بعد پر ضرور پر ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ابھی تک پوئی ہمارے کیسٹ کرواتے ہیں صحیح کرو کل کی ایک نیوز تھی کہ بوچھال پراہ میں ایک کیس پازیٹیب آیا تھی اس کے کیا اسٹریف اس کی میں آپ کو تصحیح کر دوں کہ بوچھال پراہ میں ایک کیس پازیٹیب نہیں آیا ایک خاتون تھی ہنڈی کی رہائشی جو آج سے آٹھ دن پہلے وہاں پہ تشیف لائیں ان کے بھتیجے کی جہت ہوگی تھی تو اس کے فندر میں وہ پان کی اس کے بعد وہاں سے چھلی گئی کچھ ہی سارے کی اس لئے وہ جو خاتون نے ان کا لیتا رہا ابھی پرسون جو ہے نا ان کا ٹیسٹ جو ہوا ہے تو اس میں وہ پازیٹیب ہوا وہ ادھر ہی ہے ہاؤسپیٹل میں ہم کی فیملی ادھر ہی پارنٹین میں ہم نے حفظ ماں تقدم اپنی فور سائٹ نیٹس کی وجہ سے ہم نے اس علاقے کو کرنٹین کیا اس کو لاب ڈاؤن کیا اور وہاں پہ جن جن لوگوں کے ساتھ ان پارنٹین کا انٹریکشن ہوا ان کو ہم نے سکریننگ کی اور ان کو ان کے ٹیسٹ جانا وہ ہم نے دکھوائے ہیں سیر اقلاق کیوں جہاں سے ان اوٹ ہوتی ہے وہاں پہ اچھی خواستی سکتی ہے تو وہ جو پارنٹین کی ان کی جو ہسٹری ہے وہ بتا رہی تھی وہ آؤٹ آف کنٹری سے پہلے آئی ہے تو کیا ہوا ان کو پہلے وہاں پہ چیکن کی ہوئے ہیں نہیں جی اس طرح کا کہیں پہ بھی ہو نہیں سکتا اس قریب یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کسی بھی جگہ پہ جا سکتے ہیں اگر ان کی ضرورت کی ہوگی تھی تو وہ وہاں پہ آئی ہے اور اس وقت اس میں کوئی انٹمز نہیں تھی بعد میں یہ ان کو ہوا ہے وہاں پہ جب آئی تھی اس کا پہ سرٹن آپ نہیں کہہ سکتے وہاں پہ آئی تھی تو ان کو کی بیماری تھی اجھے سر چکوان میں اگر فرنٹل کسی شیپس میں ان بھی اس قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں تو یہاں پہ کوئی پروپر سکریننگ کا پروسیس کے لیے کوئی جگہ ہے ہمارے پاس پوری فیلڈ ٹیمز موجود ہیں تقریبا ایک ہزار سے زیادہ لوگ اس وقت میں فیلڈ ٹیمز میں ہمارے اسٹیبیش کر چکی ہیں جو ریسپیکٹیل اسیسن کمیشنر کے اندر ہر کسی میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہماری چار مبائل ٹیمز ہیں جن کو ہمیں ایک داری دی ہوئی ہے اس میں سٹارف اور ڈاکٹر موجود ہیں جو کہ جہاں ہمارا قسم میں ایک پورا سیٹ اپ بنا رہا ہے سسٹم بنا رہا ہے ہم نے اپنے ڈی سی آفیس میں ایک کنٹرل ٹوم بنا رہا ہے جس پورٹل کی فور سیونو آپریشنل ہو گئے آپ کے ساتھ اس نمبر شیئر کرنے کے اس میں جس قسم کی آپ کے انفرمیشن چاہیئے جس قسم کی انفرمیشن آپ اس میں شیئر کریں گے تو وہ ہمیں ملتی ہے ہمارے ٹیمز فیلڈ میں ہوتی ہیں وہ اسی وقت ان کی سکریننگ کے لیے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں اس طرح سے کوئی پتہ چاہتا ہے کہ بندہ بہت سے آیا ہے اس میں کوئی پیس کی ٹھیک نہیں ہے ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے گھر ہیں ہم اپنی ٹیمیں ان کے پاس خرمیں بیجھتے ہیں وہ جا کے وہاں پہ ہمیں سمٹمز بھی چیک کرتے ہیں سکریننگ کے کچھ ارسل پہلے تبلیغی جماعات کے اعتماع ہوئے تھا اس کے بعد اس ہی اعتماع کے کچھ لوگوں میں کرونا ٹیسٹ پالتے ہوئے ہیں تو کیا چکوال کی گورنمنٹ پاس یہ مطلب ان کا کوئی ڈیٹر موجود ہے اگر چکوال میں سے کچھ بندہ وہاں پر نہیں ہوئے دیکھیں ابھی تک ہمارے کسی بندے کا کنفرام نہیں ہوا کہ چکوال سے کچھ بندہ گیا اور اس میں وہ خود کنفرام ہوا اور کہ اس تبلیغی سماع ہے سر ابھی ایک اور پسچن ہے یہ جو ہنم نے آنا ایپورٹ کیا تھا اس میں کہ یہ جو N95 ماسک ہے یہ شاہر جو ہوئے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ N95 ماسک جو ہے وہ ہر بندے کے لئے ضروری نہیں ہو اس لئے N95 ماسک ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ صرف ان لوگوں کے لئے ہونا چاہیے جن لوگوں نے اس پیشنٹ کو ڈیل کرنا ہے اس کو کیور کرنا ہے اس کو ٹریٹ کرنا ہے اور صحیح جو ہمارے آن ڈیوٹی پولیس مینز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں ان لوگوں کو ابھی راستے میں آیا پولیس والوں نے ماسک ہوئے رہے انہیں خاص نہیں جانے وہ تھے یہ اب یہ رواج ہو پر میں نے دیکھا تو کیا ہم کو پروائیڈنس دیئے گئے نہیں ہمارے جتنا بھی سٹارٹ ڈیوٹی پہ چاہیے مینسکل کا ہے چاہیے لائنفورسن ایجنسیس ہیں سب کے پاس ماسک موجود ہیں ہم چیک کر دیتے ہیں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو پروائیڈ کر دیں ہمارے پاس ماسک کا کوئی ایشوئی ہوئی ہے سیٹی میں تو اپنے ارائیمنٹس آپ کے مچھلے سے نظر آ رہے ہیں جس طرح سپری اوڈر بھی ہو رہے ہیں اس کے بعد ایک چیک انٹرنس رکھا جا رہے ہیں لیکن جب ہم لوگ دیہاد کی بات کرتے ہیں تو دیہاد میں جو آپ لوگوں نے کام کیا اس ٹھو بھی کہیں دیوشن کی اس میں میں آپ بتاؤں کہ زیادہ تر پاپولیشن کی کنسنٹریشن جو ہوتی ہے جو سٹی میں ہمارے جو رول ایری آز ہیں وہاں پہ بھی ہماری ٹیمز موبلیز ہوتی ہے ہمارے ریولیو کا اسٹاف ہمارے یونین کانسل کے سیکسلیز اور ہمارے بھی ایچوز کا اسٹاف ہمارے بات کرتے ہیں اور وہ پبلک کے ساتھ کے رابطے ہیں جہاں جا کر کئی پر کوئی ایسی ایمیوز آتی ہیں ہم اس کو کون کو پھر اسٹام ایسی دیتے ہیں اس کے بعد ابھی جو دیہاد ہے وہاں بہتا ہے کیونکہ لوکل ٹرانسپورٹ باندھا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہی ہے جس طرح ہمیں لازمی نہیں کہ ہر شخص کو کرونا ہو لیکن اور بھی بہت ساری مرمائی ہیں کئی لوگوں کو کچھ آرڈ پیشنٹس ہیں لیکن لوکل ٹرانسپورٹ باندھا ہے وہ جہاں تک نہیں آسکتے تو ان کو میڈیکل پسیٹی کے لئے آپ پھاریل دیکھیں اس میں آپ کو ملکاؤں کا ہے جب یہ لاکرام ہوا اور ہم نے اس میں کوشش کی کہ لوگ باہر کم سے کم نکلیں مقصد اس لاکرام کا یہ تھا کہ آپ فیزیکلی باہر نہ نکلیں تاکہ آپ کو کونٹیکٹ نہ کیونکہ اس بیماری کا سب سے بڑی جو طریقہ کاریات اس کا کہ on the way of communication is personal contact جب تک آپ اس بندے کے ساتھ وارث والے بندے کے ساتھ کونٹیکٹ میں نہیں آتے بیماری آپ کو کبھی نہیں آتے باقی جو بیماریاں ہیں اس حوالے سے ہم نے یہ کیا تھا وہ بندے جن کو ایک امرجنسی ہو ان کے لئے ہمارے آسپیٹلز ابھی تک کھوڑے ہیں آپ ابھی بھی میرے ساتھ چلیں ڈی ایش پی چلیں اور اسی چلیں میں خود بھی ان کو چیکہ کر رہتا ہوں ہم باقی امرجنسی کے طور پر بھی ان کو چیک کر دیں تو باقی اگر روٹین میں ہوتا ہے تو ہم نے جتنے بھی ہمارے جو آفس آرز ہیں اس کے صبح آٹھ پر اس لے دھو بڑے تک ہمیں ڈی ایش پیو ڈی ایش پیو ڈی ایش پیو ڈی ایش پیو ڈی ایش سالوں آن لائن نمبر میں پبلک حصہ شیئر کرنی کہ اگر کسی نے فون پر بات کرنی ہے کسی سپیشلس سے بات کرنی ہے کسی وقت سے بات کرنی ہے یہ فون پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹیلی میڈیشن کا طریقہ ہم نے آن لائن کو مطالف کیا ہے تو تو ترائن کے اگر کسی بات کر سکتے ہیں سر فیس بک پہ کچھ تن پہلے آپ کا ایک میسیج آیا تھا جس میں آپ نے اس چیز کا ذکر دیا تھا کہ ہم لوگ آج ان سرویسز پروائید کر رہے ہیں جس میں اگر شخص کسی کو دوائی کی ضرورت ہے یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اپنے گھر رہتے پر اس کو منوا سکتا ہے اور نمبرز ہم لوگوں نے شیئر کر دیا لیکن جب میں نے آپ کا پورا پیج دیکھا تو کوئی پوسٹ ایسی نہیں تھی جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ نمبر کون سے میرے کا نمبر وہاں پر شو ہو چکے ہیں نہیں تو ہم دوبارہ اس کو شو کروا دیں گے ہمارے آنڈری چکوار میں ایک آننین ڈیلیوری سرویس چلیں گے ٹھیک ہے ہم نے اس کے ساتھ جب باقی تحصیلیں ہم نے ان کو بھی ایفٹیویٹ کر دیا ہوگی اگر کسی کو نمبرز کا نہیں پتا تھا ہم اس کو دوبارہ اس کو کہہ رکھے اس کی دوبارہ تشریر ہو جائے گی اگر کسی کو پر بہتر کریں ہمیں بتائیں ہم اس کو اور بہتر کریں سہر ربی کچھ دن پہلے ایک آٹہ بھران ہے ہمارے چکوار میں تو اس پر آپ نمبرز کا اس پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک پورے ملک میں آٹے کا بھران اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہوا یہ کہ لوگوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں کرنا شروع کر دیا تو اس آٹے کے اوپل وہی چیز اپلائے ہوئی تو ہمارا کوٹہ دس دن میں سیل ہوتا تھا وہ ہمارا دو دن میں کوٹہ سے سیل ہونے شروع ہو گئے لیکن ابھی ہم نے اس کو کافیت تک کنٹرول کر لی ہے میں نے ملونرز کے ساتھ ڈیلرز کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ ہمارے ڈیلی میٹنگز ہوگی تو انہوں نے امشور کروایا گیا بھی انشاءاللہ مسکو فرافر طریقے سے ابھی جاند ایک سیزن آنے والا ہے بیندر کی کٹائی کا تو اس میں لاغمی سی بات ہے لوگوں کو مشینریو کی چاہیے ہوگی اور فرافر اس کے ساتھ شاپس انہوں کو اوپن کرنی پڑے ہیں تو کیا آپ لوگوں سے سکتے ہیں ہم نے آورٹی گورنمنٹ نے ایڈزنکشن دے دی ہے ہم نے کہا کہ کلچر پروڈیوز کے حوالے سے یہ ہے کلچر کی ورکشاپ کے حوالے سے جو بھی مشینریو کی شاپس ہیں وہ اچھمٹڈ ہیں وہ اوپنس ہیں اچھا صاحب میں ایک لاسٹ پویسچن ہے کہ ابھی کچھ مت پہلے پرائم میسر اکمام خان صاحب نے ایک ٹائگر فورس کا نظام لانے کی کوشش کی ہے جس میں کوئی بھی شخص ریجسٹر ہو سکتا ہے ایدر ایدر کار تو کیا اس ٹائگر فورس جو چکوال کی ٹائگر فورس ہوگی اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کام کرے گی جس طرح سے پرائم میسر صاحب نے اناؤنس کیا ہے اس حوالے سے جو بھی گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہوں گی اس کرائیٹیریا کے مطابق ہم اپنے انٹرائی رفورس کو کونسٹیوٹ کریں گے اور اس کو اسٹابلش کر کے جو بھی گورنمنٹ کی ٹیو آرز ہوں گی جو بھی انسٹرکشنز ہوں گے اور اس کے مطابق ہم اس کو لن کریں گے انشاءالتا ہے حجی صاحب لانسٹ میں آپ کو کوئی نیو میسیج جو کہ آپ روزن کرتے ہیں بلکل جی میرے آپ کے تواصل سے اپنے چکوال کے جتنے بھی شہری ہیں سب سے پھر میں شکریہ ادا کروں کہ آپ لوگوں نے اسلاح کام میں اور سارے تسلسلوں میں ہمارے ساتھ کام کیا میرے بزنس کمیونٹی میرے ٹریڈرز میرے باقی جتنے بھی یہاں پر میرے ساتھ کام کرتے ہیں سب سے پھر میں بہت شکریہ گزاروں سپیشلی میں اپنی ہیلتھ کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمہ وقت تیاری کے حالت میں ہیں اور ہر وقت ہم تیار رکھتے ہیں آپ اپنے چیز چاہیے ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو پر آن لائن سورسز میں کر کے آپ کو پروائیڈ کریں آپ کھانے پینے کی چیزیں باقی چیزیں اور آپ اس کو استعمال کریں جتنا آپ لاغ ڈاؤن کا مقصد بھی دھر میں رہیں گے اتنا ہم کامیابی سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی اور یہ جو مشکل ٹائم میں اس کو ہم پر اچھے طریقے سے پاہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت مشکریہ